تو ہم سبھی دیکھتے کہ گوہان اپنی لائف کو سیکرفائز کرنے کے بعد شیڈرون کو کہتا ہے کہ میری لائف کے جگہ شیڈرون تم سارے کے سارے لوگ کو واپس سے جندہ کر دو اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے شیڈرون کو جو کہ کہتا ہے ٹھیک ہے گوہان تمہاری یہ وش پوری کی جائے گی اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں سے شیڈرون چلے جاتا ہے اور سبھی کے سبھی لوگ اور پرچوی واپس سے جندہ ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے کہ گوہان اب فائنل نہیں رہتا اور یہ دیکھنے کے بعد بارڈو کہتا ہے کہ نہیں گوہان میں کیا کروں آخرکار میں تمہیں بچانے میں بھی ناکامیاب رہا پہلے کیکروٹ میری آنکھوں کے سامنے مارا گیا اور اس کے بعد تم لیکن مجھے اس بات کا گرف ہے گوہان کہ تم آخرکار میرے ہی گرینڈسن تھے اور اس کے بعد ہم سب ہی دیکھتے ہیں زینو ساما کو جوکی کہتے ہیں ہے بارڈوک اس میں تمہاری گلتی کوئی بھی نہیں تھی تو تم زیادہ اداس مت ہو کیونکہ ابھی تمہیں میرے جاننے کے بعد یہاں پر سب کچھ سمال ہوگا تو تمہیں شٹرونگ رہنا پڑے گا یہ سننے کے بعد بارڈوک کافی عدد چوک جاتا ہے اور کہتے ہیں کیا زینو ساما آخرکار آپ کا کہنے کا کیا مطلب ہے اس کے بعد زینو ساما کہتے ہیں کہ دیکھو بارڈوک میں جانتا ہوں کہ ابھی کے ٹائم پر کوئی بھی انجلز اور کوئی بھی گوڈ زندہ نہیں ہے تو مجھے اس ڈیمنشن کے اندر کسی کام سے جانا پڑے گا اور اس وہاں پر جانے کے بعد مجھے کیسے بھی کر کے پورے برہمان کا سنترل بنائے رکھنے کے لئے انجلز اور گوڈ کو زندہ رکھنا پڑے گا تو اسی لئے میرے کو بھی یہاں سے جانا پڑے گا اور یہ سننے کے بعد بارڈوک کہتا ہے تو آخرکار اگر جنو ساما آپ یہاں سے چلے گے تو یہاں کا دھیان کون رکھے گا اور جنو ساما کہتے ہیں کہ تم بارڈوک تم یہاں کا دھیان رکھو گے کیونکہ سب سے پہلے تو گوکو ہی پاورفل تھا اور میرے جاننے کے بعد وہ یہاں کا دھیان رکھ سکتا تھا لیکن اب گوکو نہیں رہا تو اس کے بعد تم ہی اب سب سے زیادہ پاورفل ابھی بچے ہو اور ویج ٹیک کے بھی حالت ابھی کے ٹائم پر ٹھیک نہیں ہے یہ سننے کے بعد بارڈوک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جنو ساما جیس آپ کو اگر آپ یہاں پر نہیں ہوں گے تو میں یہاں کے سب لوگوں کا دھیان اچھے سے رکھوں گا اور یہاں پر جنو ساما کہتے ہیں کہ لیکن یہ بات دھیان رکھنا کہ اگر میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو میرے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کافی بری شکتی یہاں پر آ جائے اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرے تو اسی لئے میں تمہیں اپنی کچھ پاور دے رہا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنو ساما یہاں پر اپنا ایک آتھ آگے کرتے ہیں اور بارڈوک کو اپنی تھوڑی بہت پاور دینے لگتے ہیں جو دیکھنے کے بعد بارڈوک بھی اپنے اندر کچھ عجیب سا محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آخرکار یہ پاور کیا ہے اور یہاں پر جنو ساما کہتے ہیں کہ اچھا بارڈوک تو اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے تم سبھی لوگوں کا اچھے سے دھیان رکھنا میں بہت ہی جلد یہ واپاس آنگا یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اور ہاں ویجیٹا کا بھی دھیان رکھنا اور ہم دیکھتے ہیں یہ بولنے کے بعد جنو ساما وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم سبھی آ جاتے ہیں پلنٹ اردھ میں جہاں پر ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ کافی ادھا خوش ہوتے ہیں لیکن وہیں پر دوسری طرف بولما کافی ادھا ٹینشن میں ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آخرکار ویجیٹا بھی تک کیوں نہیں آیا ویجیٹا صحیح سلامت تو ہوگا نا اس کے بعد ہم سبھی دیکھتے ہیں گوٹین اور چیچی کو جو کی کافی ادھا پریشان ہوتے ہیں گوکو کو لے کے کیونکہ ان کو کافی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی ہے دوسری طرف ہم سبھی دیکھتے ہیں گوہن کو جو کی اکیلا کہیں پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈیڈ مجھے کافی بری فیلنگ کیوں آ رہی آپ کے بارے میں اور آخرکار آپ اور ویجیٹا کھاں پر ہو اور اس کے بعد ہم سبھی آ جاتے ہیں واپس سے اسی یونیورس کے اندر جہاں پر ہم سبھی کو دیکھائی دیتا ہے ہٹس جو کی اس انسان کے پاس فائنلی جا پہنچتا ہے اور ہٹس کہتا ہے کہ آخرکار میں یہاں پر آ چکا ہوں لیکن کیا تم شور ہو جو تم کرنے جارے وہ کافی ہوگا کیونکہ ابھی ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں سے جنو ساما بھی نکل چکے ہیں یہ سننے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کیا کہا تم نے آخرکار کہ وہاں سے جنو ساما نکل چکا ہے تو یہی صحیح ٹائم ہوگا کہ ہمیں اس ڈیمنشن کے اندر جانا چاہیے اور وہاں پر جا کے میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور ہٹس کہتا ہے کہ کیا تم شور ہو کیونکہ اگر تم وہاں پر چلے گئے تو سکتا ہے کہ وہاں پر بہت کچھ عجیب سے ہونے لگ جائے اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تمہیں چندہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں اپنے فائنلی مقصد کو کامیاب کر سکتا ہوں اس کے بعد ہم سبھی کو دکھایا جاتا ہے ڈیمیگرہ کو جو ہی کہتا ہے ہے فو آکرکار تمہیں اور کتنا ٹائم لگے گا اپنے اس ایکسپیرمنٹ کو پورا کرنے کے لئے اور فو کہتا ہے کہ تم میرے سامنے ایسے مت بولا کرو میں نے تمہیں کتنی بار بتایا اور تم جانتے ہو کہ یہ ایکسپیرمنٹ کتنا زیادہ ہارڈ ہے تو اس کو ہونے میں ضرور ٹائم تو لگے گئی لیکن ایک بار یہ ایکسپیرمنٹ پورا ہو جائے جہاں پر ہم سبھی دیکھتے ہیں بارڈو کو جس کو جنو ساما کی شکتی مل چکی ہوتی ہے اور وہ تھوڑی اپنی انرجی لگا کے ویجیٹا کو واپس ہیل کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے کہ ویجیٹا واپس سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بارڈو آکرکار یہاں پر سب ٹھیک ہو چکا ہے کیا ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور سب لوگ واپس جندہ ہو گئے اور بارڈو کہتا ہے کہ ہاں ویجیٹا سب لوگ واپس جندہ ہو چکے تو تمہیں اب زیادہ ٹینچ لینے کی کوئی بھی زورت نہیں ہے اور ویجیٹا کہتا ہے تو آخرکار گوہان کہاں پر ہے میرے کو یہاں پر گوہان کہیں بھی نہیں لگ رہا کیا وہ اپنے ٹائم لائن کے اندر واپس سے چلے گیا ہے اور یہ سننے کے بعد بارڈو کافی ادا ازاز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ویجیٹا گوہان اب نہیں رہا کیونکہ شیڈ رون نے سبھی لوگوں کو جندہ کرنے کے بدلے میں ایک ڈیمانڈ مانگی تھی جو کی تھی کہ گوہان کی لائف کیونکہ گوہان ہی وہ شخص تھا جو اس ٹائم لائن کے اندر سے ساری کے ساری ڈرائگن بول اس ٹائم لائن کے اندر لائے تھا تو اسے اپنی جان دینی پڑے گی تاکہ وہ سبھی کے سبھی لوگ کو زندہ کر سکے میں نے گوہان کو کافی منع کیا لیکن گوہان نے پھر بھی وہ فیصلہ لے لیا اور اس نے اپنی لائف کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سیکریفائس کر دیا جس وجہ سے سبھی لوگ واپس جندہ ہو پائے اور یہ سننے کے بعد ویشہ کافی عادہ گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا گوہان آخرکار ایسا نہیں ہو سکتا آخرکار اس ٹائم پر میں ہوش میں کیوں نہیں تھا پہلے تو میری وجہ سے کیا کراؤٹ مورا گیا اور اس کے بعد برو لی اور اب گوہان آخرکار میں ان سبھی کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکا تو مجھے ماف کر دینا گوہان فیچر کی ٹائم لائن میں بھلے اب تم نہیں رہو گے ساتھی میں اس ٹائم لائن سے بھی اب تم مٹ چکے ہو اور یہ سب میری وجہ سی ہوئے گوہان تو مجھے ماف کر دینا اور یہ بولنے کے بعد ویشہ کہتا ہے کہ آخرکار جنو ساما ابھی کہاں گئے وہ بھی مجھے یہاں پر دکھائی نہیں دے رہے اور بارڈو کہتا ہے کہ جنو ساما ابھی کہیں گئے ہیں جس سے وہ سارے کے سارے انجلز اور گوڈز کو وہ واپس سے جندہ کر سکے اور وہ اپنی تھوڑی پاور مجھے بھی دیکھے گئے تاکہ اگر یہاں پر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو میں اسے سنبھال سکوں اور یہ سننے کے بعد ویشہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بارڈو تو مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ پلینٹ ارث میں مجھے جانا پڑے گا اور بارڈو بھی کہتا ہے کہ ہاں ویشہ تا تمہیں جلدی سے پلینٹ ارث پر جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر ایک جانا ہونا چاہیے کیونکہ مجھے کافی بری فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ اس ڈیمنشن کے جو بھی لوگ تھے وہ شاید سے اس ڈیمنشن کے اندر بھی آ سکتے ہیں اور ہم دیکھتے کہ یہ سب بات ہونے کے بعد ویشہ تا ماہ سے نکل جاتا ہے پلینٹ ارث کے لیے اور پلینٹ ارث میں ہم سب بھی دیکھتے ہیں سب بھی لوگ کو جو کی ویشہ تا اور گوکو کا انتظار کر رہے ہوتے کہ کب گوکو اور ویشہ تا وہاں پر آئیں گے اور دوسری طرف ہم سب بھی کیپسل کورو کو بھی دیکھتے ہیں جہاں پر ہوتی ہے بولما جو کی ویشہ تا کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ویشہ تا پچھلی بار پلینٹ نیمک میں ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتا ہے بولما کو اور اس کے بعد ہم سب بھی دیکھتے ہیں گوہان کو گوہان کو اچانک سے کیو محسوس ہوتی ہے اور گوہان کہتا ہے کیا آخرکار یہ کی کس کی ہو سکتی ہے یہ مجھے کافی بری کی لگ رہی ہے اور یہ ویجیٹا کی تو نہیں ہو سکتی اور اس کی کو محسوس کرنے کے بعد ہم سب بھی دیکھتے ہیں کہ گوہان وہاں سے چلے جاتا ہے اس کی کی طرف میں گوہان راستے میں کہتا ہے کہ آخرکار اتنی پاور اور یہ کافی ایول کی ہے تو مجھے جلدی اس جلدی اس کے پاس پہنچنا چاہی ہے اور اس کے بعد گوہان جیسے سٹی کے پاس پہنچنا چاہی ہے گوہان دیکھتا ہے کہ سب جگہ بلکل تباہ ہو چکی ہے اور کافی سارے لوگ وہاں پر مارے جا چکے ہیں اور وہ بھی کافی عجیب طریقے سے اور اس کے بعد گوہان کو فائنلی وہ شخص دکھائی دیتا ہے اور ہم دیکھتے کہ یہ وہی شخص ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اوہو فائنلی اب لگتا ہے کہ تم بھی یہاں پر آ چکے ہو تو مجھے اب اور بھی پاور مل سکتی ہے تو میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر بہت پاور ہے اور یہ بولنے کے بعد ہم دیکھتے کہ وہ شخص اچانک سے گوہان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن گوہان اس اٹیک سے ایزیلی بچ جاتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ اوہ لگتا ہے کہ تمہارے پاس کافی ادھا پاور ہے کیونکہ ابھی تک میرے ایسا اٹیک سے کوئی بھی نہیں بچ چکا تو لگتا ہے کہ مجھے تمہاری پاور کو سوکنا پڑے گا اور ہم دیکھتے کہ گوہان کی دھیر دھیرے کر کے پاور ساری جان لگتی ہے اس آدمی کے پاس اور یہاں پر گوہان سوپر سین کے اندر ٹرانسوم ہونی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے اور گوہان کہتا ہے کہ آخرکار میری پاور آخر ایسے کیسے جا سکتی ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں ابھی بہت جلدی مارا جاؤں گا سبھی لوگوں کی جیسے اور ہم دیکھتے کہ یہ بولنے کے بعد گوہان اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ شخص بھی اپنے کافی بڑا اٹیک کرتا ہے گوہان کی طرف لیکن تب ہی ہم سبھی دیکھتے کہ وہاں پر ویجیٹا آ جاتا ہے اور اس اٹیک کو پوری طریقے سے ہٹا دیتا ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ اوہو لگتا ہے کہ فائنلی اب ویجیٹا بھی یہاں پر آ چکا ہے تو اب مجھے اور بھی پاور ملنے والی ہے اور ویجیٹا یہ سننے کے بعد کہتا ہے آخرکار تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہے اور تم یہاں پر کیوں آرکے ہو اور ہم دیکھتے ہیں اس شخص کو جو کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب بہت جلدی معلوم چل جائے گا ویجیٹا